ہلو فرنڈز میرچو اپسرس کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے مینی اور رانی دوست سہلی ہے اور تو نوی کافی زیادہ خوبصورت ہے لیکن مینی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور وہ ہمیسے چاہتے تھے کہ وہ اپنے سر کو ہی پٹا سکے تو ایک دن اس کے سر راستے میں ہی تھے تو مطلب اس کے سہل یعنی کہ رانی نے اس کو ہی سارا کر رہی تھی تاکہ وہ اپنے دل کی باتیں اسے بول دے لیکن کافی ٹائم بعد وہ بولنے کی کوسیز کر رہی تھی مطلب مینی اپنے سر کو ہی بولنے کی کوسیز کر رہی تھی لیکن اسی وقت اس کے سر نے بولنے لگے کہ مجھے بہتی جروری کام سے جانا ہے تو تمہرے بعد بعد میں سنوں گا اصل میں اس کے سر اس کو مطلب وہ یہ بولیں گی یہ نہیں سوچے تھے تو اس کا سر وہاں سے چلا گیا اور مینی نے مدد ہو چکا تھا لیکن پھر بھی وہ بہتی زیادہ ٹرائی کر رہا تھا ہمیسا کہ اپنے سر کو پٹا سکے تو وہ جب گھر پہ بیٹھا ہوا تھا تب اس کے محلے والے ایک لڑکا نے اس کے پاس آئے جو کی اسی کی کل کالج میں پڑھتے تھے لیکن وہ لڑکا مطلب اس کا نام جے ہے وہ ہمیسا چاہتے تھے کہ وہ مینی کو مطلب مینی کو اپنے گرل فرینڈ بنایا لیکن مینی کو اس کے بارے میں بالکل ہی پتا نہیں تھے مینی نے اس کے ساتھ ہمیسا دوست کی طرح باتیں کرتی تھی لیکن جب راستے میں مطلب وہ لڑکا اس کے گھر کے باہر آئے تب دیکھے کہ رانی نے اس کے سامنے کھڑا ہے اصل میں رانی نے اس لڑکا یعنی کہ جائے گورمن میمن چاہتی تھی لیکن جائے نے اس کے بارے میں بالکل ہی نہیں جانتے تھے پہلے سے لیکن اسی دن مطلب رانی نے اس کے پیار کے پیار فراباتیں اس کے ساتھ کرنے لگے لیکن جائے نے ساپ منا کر دیا کہ میں تمہیں پیار نہیں کرتا ہوں تو یہ سنتے ہوئے وہ جو رانی تھے وہ بہت زیادہ گصہ ہو چکا تھا اور وہ بدل لینے کی سوچ رہے تھے لیکن ابھی سوپسز کا اگلے کہانی بہت بڑی ہوں گے وہ آپ دیکھنے والے ہیں فیلالی جبڑے میں اتنا ہی ملتے ہیں اسی اوزرز کا اگلے کہانی میں کیونکہ رانی نے اس لڑکے کے ساتھ کیا کرتی ہے وہی ابھی سوپسز کے اگلے کہانی میں دیکھنے والے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ رومنٹیک حرکتیں اس کے ساتھ کرنے والی ہے فیلالی جبڑے میں اتنا ہی ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تکلے خوش رہی ہے دھنیواد